اسلام علیکم ناظرین یہ ہے اردو پوائنٹ اور پروگرام چٹ چٹ کارنر میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ زوافشہ نکوی پروگرام میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں پاکستانی شو بیز انڈسٹری کے حوالے سے کچھ خبریں ناظرین اپنے مشن پرواز پر نکلے پاکستانی گلوکار ادھاکار اور میز بان فقر عالم کا ویزا ایکسپائر ہونے کی بنا پر ویزا ایکسپائر ہونے کی بنا پر روس کی ائرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا تھا مداہوں کو پاکستانی ادھاکار فیصل قریشی نے اپنی ایک فیس بک پوسٹ کے ذریعے اس خبر سے آگاہ کیا تھا ادھاکار نے اپنی پوسٹ میں فقر عالم کا دیا پیغام شیئر کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ فقر عالم نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ یہ پیغام سب کے ساتھ شیئر کر دیں فقر عالم نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ویزا ایکسپائر ہونے کی وجہ سے مجھے روس کے ائرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا ہے اور یہ لوگ مجھے واپس جاپان جانے پر مجبور کر رہے ہیں میں جاپان نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پاس سنگل اینٹری ویزا ہے انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ میں پاکستانی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ روسی حکومت سے درخواست کریں کہ وہ مجھے جلدی علاسکہ کی جانب سے اپنا سفر مکمل کرنے دیں اور میں مشن پرواز نہیں روپنا جاتا مجھے پاکستانیوں کے سپورٹ چاہیے تاکہ میں اپنے ملک کے پرچم کو اس مشن میں آگے لے جاؤں ناظروں نے مزید بتایا کہ مجھے ایک ایسے کمرے میں بند کر کے رکھا گیا ہے جہاں نہ تو وائی فائی کی سروس موجود ہے اور نہ ہی کھانے پینے کو کچھ ہے انہوں نے مجھے چھ گھنٹوں تک اس کمرے میں رکھا اور مجھے مدد چاہیے بعد ازاں پاکستانی دفتر خارجہ نے اس معاملے کا نوٹس لے لیا اور دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے دیئے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ادھکار فخر عالم کے ویزا کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور مطالقہ وشن کے معاملے کے حل کے لیے کوشہ ہیں روس میں تائینات پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ فخر عالم کے معاملے پر غور کیا جا رہا ہے اور وہ روسی حکام سے رابطے میں ہیں اس مشن کے تحت انہیں دنیا بھر کے مختلف ممالک کے 32 ٹاپس پر جانا تھا جس کا دورانیا 28 دن پر محیط ہے مواز اڑانے کا لائسنس ملا تھا اگر وہ مشن پرواز میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہای جہاز سے دنیا کے گرد چکر لگانے والے سب سے پہلے پاکستانی بن جائیں گے سپریم کورٹ نے چانلز اور پیمرا کو تمام بھارتی مواز شیئر کرنے سے روک دیا ہے سپریم کورٹ نے کراچی ریجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں بینچ نے ٹی وی چانلز پر بھارتی مواز نشر کرنے سے متعلق پروڈیوسرز ایسوسییشن کی درخواست پر سمات کی درانے سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کوئی بھی کوئی مارا ڈیم بند کر رہا ہے تو ہم ان کے چانلز بھی بند نہ کریں بند کریں یہ بھارتی مواز سپریم کورٹ نے بھارتی مواز دکھانے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا حکم موطل کر دیا واضح رہے کہ گزشتہ برس لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان میں بھارتے فلمیں ڈرامیں اور آڈیو ویڈیو مواز دکھانے کی اجازت دیتے ہوئے اس حوالے سے پیمرا کا جاری کردہ سرکلم سرکولر کل ادم قرار دے دیا تھا دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے خواجہ سرہ کے فلم رانی نے کامیابی کے جھنڈے لہراتے ہوئے امریکی ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق امریکہ میں منقض ہونے والے نبی سی یونیورسل شارٹ فلم فیسٹیویل میں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حصہ لیا جن میں ان کی جانب سے تیار کی جانے والی فلمیں دیکھی گئی پاکستان سے تعلق رکھنے والے خواجہ سرہ کامی سیڈ نے مرکزی امریکی فیسٹیویل میں رانی نامی فلم پیش کی تھی جس میں خواجہ سرہوں کو درپیش آنے والے مسائل پر روشنی ڈالی گئی کامی سیڈ کے فلم رانی کی کہانی ایک ایسے لاوارس بچے کی ہے جسے خواجہ سرہ گود لے کر اس کی پرورش کرتا ہے اور اسے معاشرے کے لیے اچھے مثال بنا کر پیش کرتا ہے حماد رزوی کی ہدایتکاری میں بننے والے فلم کی شوٹنگ کراچی میں ہوئی اور رانی کو دیگر کئی فیسٹیویلز میں بھی نمائش کے لیے پیش کیا جا چکا ہے جبکہ پاکستان میں اسے دوران نے رواں برس جولائی میں ریلیس کیا گیا تھا ناظرین امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکا سے گفتگو کرتے ہوئے کامی سیڈ یعنی کامران صدیقی کا کہنا تھا کہ اب تک میں کئی فلموں میں کام کر چکی ہوں اور فلم کا اچھا سکرپٹ ہوگا تو بولیوڈ انڈسٹری میں سے بھی آنے والی پیشکش کو کبھی مسترد نہیں کروں گی ان کا کہنا تھا دنیا آگے آج بہت آگے نکل چکی ہو اور اب شو بیس میں بہت پروفیشنل طریقے سے کام ہو رہا ہے کامی سیڈ نے پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر ہیں ان کا ماننا ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں بہتری آ رہی ہے اس لیے جنس تبدیل کروانے والوں کو بھی ہر شعبے میں کام دیا جا رہا ہے گلوکار علی شفقت اپنے ویڈیو گانے کی ریکارڈنگ کرواتے ہوئے دریائے راوی میں جا گی رہے جی ہاں تفصیلات کے مطابق گلوکار علی شفقت آج کل اپنے گانے کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں گزشتہ روز وہ دریائے راوی کے کنارے کشتی میں سوار ہو کر اپنے سین کی اکسبندی کروا رہے تھے کہ اچانک پاؤں سلپ ہونے کے باعث وہ دریائے میں گر گئے تہاں موقع پر موجود افراد نے ان کو دریائے سے باہر نکالا اس حوالے سے علی شفقت کا کہنا ہے کہ فن ایک ایسی جیز ہے جس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں میں تو صرف دریائے میں ہی گرا ہوں بعض فن کاروں نے تھا فن کی خاطر اپنی جان قربان کا تک کر دی تھی اور خاص طور پر ان کا کہنا تھا کہ مجھے سینئے عدکارہ نجمہ محبوب مجھے یاد آ رہی تھے جو فلم کی اکسبندی کے دوران ریل کی پٹڑی پر لیٹ کر اپنا سین ریکارڈ کروا رہی تھی کہ اچانک سے ٹرین آگئی اور وہ اس حادثے میں ہم سے جدا ہو گئی ان کا کہنا تھا کہ فن کی محبت بے مثال ہے مزید انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں اس واقعے میں محفوظ رہا ہوں اور میری اپنے پرستاروں سے اپیل ہے کہ وہ میری آنے والے ویڈیو کو لازمی دیکھیں اب ضرور کرتے ہیں بولیوڈ کا بولیوڈ ادھکار اور پروڈیوسر ارباز خان نے اپنی ناکام شادی کے حوالے سے کہا ہے کہ 21 سال تک ازدواج زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا بھارتی میڈیا کے مطابق حال ہی میں ایک انٹریویو کے دوران جب ارباز خان سے آئیڈیل رشتے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ہستے ہو کہا کہ وہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے بلکل بھی صحیح شخص نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ ایک بہتر تعلق کسے کہتے ہیں ارباز خان نے اپنی ناکام شادی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 21 سال تک اپنے زندگی تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے انہوں نے کہا کہ ایک بہتر تعلق وہ ہوتا ہے جسے بہتر بنانے کیلئے روزانہ کوششیں کی جاتی ہیں لیکن کوششیں کبھی کام کرتی ہیں اور کبھی نہیں کرتی ہیں واضح رہے کہ ارباز خان اور ان کے سابق اہلی امرائکہ اروڑا خان کی 21 سالہ شادی کا اختتام گزشتہ برس ہوا تھا تاہم امرائکہ نے زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اگلے سال ادھاگار ارجن کپور سے شادی کر رہی ہے جبکہ ارباز خان بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں بولیوڈ کے کینگ شارو خان کی آنے والی فلم زیرو نے ریلیس سے قبل ہی سو کروڑ روپے کمال لیا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بولیوڈ کے صفحے اول کے ادھاکار شارو خان کی آنے والی فلم زیرو نے ریلیس سے قبل ہی سو کروڑ روپے کمال لیا ہے فلم نے یہ بزنس دسٹریبیشن رائٹس کی مد میں کیا ہے شارو خان اور ان کی اہلیہ کی پروڈکشن ریڈ چیلی نے پیش کی بنیاد پر فلم کے دسٹریبیشن رائٹس ملک کے مختلف دسٹریبیوٹرز کو فروغ کر دیے ہیں ناظرین آنند رائے کی دائتکاری میں بننے والی فلم زیرو جس میں شارو خان نے مرکزی کردار ادا کیا ہے ان کے دسٹریبیشن رائٹس کنگ خان کی ماضی کی فلموں جب ہیری میٹ سیجل اور رئیس سے بھی زیادہ قیمت میں فروغت ہوئے ہیں تاہم فلم کا بزنس سو کروڑ سے کم ہونے کی صورت میں دسٹریبیشن رائٹس کے حوالے سے ان کو پیسے واپس کرنے کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں واضح رہے کہ آنند ایل رائے کی ہدایتکاری میں بننے والی کینگ خان کی فلم زیرو میں کترینہ کیف اور انوشکہ شرما بھی مرکزی کردار ادا کرتی نظر آئیں گی یہ فلم اکیس دسمبر دوزار اٹھارہ میں سینما گھروں کی زینت بنیں گی بولی وڈ سوپر سٹار سلمان خان نے کپل شرما کے ڈوکتے کیریئر کو بچانے کے لیے ان کا ٹی وی شو خود پروڈیوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے سلمان خان کو بولی وڈ کا سب سے بڑا گارڈ فازر کہا جاتا ہے انہوں نے کئی اداکاروں موسیقاروں اور گلوکاروں کو فلم نگری میں دوبارہ انٹری کرائی ہے اور اس میں اب کپل شرما بھی شامل ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق کپل شرما کپل شرما پہلے جو کمپنی پروڈیوز کر رہی تھی اس نے اندرکار کے نامناسب رویے کی وجہ سے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے جبکہ کپل شرما کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ وہ خود اکیلے ہی اس ٹی وی شو کی تیاری کے اخراجات اٹھا سکیں اس لئے انہوں نے کئی لوگوں کو شراکتداری کے لیے قائل کرنے کی کوششیں کی لیکن ماضی کے خراب تجربات کی وجہ سے کوئی ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے جبکہ ہر جانب سے کپل شرما کو ناکامی ہوئی تو سلمان خان ان کی مدد کے لیے آگے آگے جب ان کا ٹی وی شو پروڈیوز کریں گے کپل شرما کا تیسرا سیزن سلمان خان کے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے تیار ہوگا اور دوسرے جانب کپل شرما کی ایک مشکل ابھی باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ روٹے ہوئے ادھاکاروں کو ساتھ کام کرنے پر راضی کرنے کی ٹی وی چینل کی انتظامیہ چاہتی ہے کہ کپل شرما شو کے تیسرا سیزن میں بھی وہی ادھاکار شامل ہو جو اس سے پہلے دو سیزنز میں تھے تاہم ابھی تک کسی بھی ادھاکار نے اس سلسلے میں حتمی طور پر حامی بھری معروف بولیوڈ ادھاکارہ دپیکہ پڑکون نے کہا ہے کہ فلم اوم شانتی اوم میں شارو خان کے مدد مقابل میرے نئے چہرے کو کاسٹ کرنا فرا خان کا بڑا رسک تھا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بولیوڈ ادھاکارہ دپیکہ پڑکون نے ایک انٹریفیو میں بتایا ہے کہ فلم اوم شانتی اوم نے میری زندگی رات و رات تبدیل کر دی تھی اور مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ورڈ پریمیر کے لیے ممبئی سے جا رہی تھی تو لوگ مجھے بلکل مختلف انداز سے دیکھ رہے تھے اور جب میں دوسرا ملک کی سرزمین پر امیگریشن کے ساتھ پہنچی تو مجھے حساس ہوا کہ میری زندگی بدل سی گئی ہے دپیکہ پڑکون نے کہا کہ قسمت اور موقع آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں انہوں نے کہنا تھا کہ میرے دوست نے مجھے ممبئی جانے کا مشورہ دیا انہوں نے میرے والدین کو آمادہ کیا اور میں نے اپنے فن کو دکھانے کے لیے ممبئی جیسے انجان شہر میں بھی پہنچ گئی دپیکہ نے کہا کہ میری خواہ ایک خوش نصیبی تھی کہ میں جب ممبئی پہنچی تب فارا خان فلم اوم شانتی اوم بنا رہی تھی اور وہ اس فلم میں بہترین اداکاروں کو دیکھنا چاہتی تھی انہوں نے شارو خان جیسی بڑی شخصیت کے ساتھ ان کے مدد مقابل نام اور اداکاروں کو لانے کے بجائے مجھ جیسے نئے چہرے کو ترجیح دی ناظرین شارو خان نے اپنی آنے والی نئی فلم زیرو کی تشہیر کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جو اب تک بولی وڈ میں کسی نے نہیں اپنایا شارو خان کے مددہ ان کے فلم زیرو کا بہتابی سے انتظار کر رہے ہیں اور فلم کا ٹیز اور گزشتہ عید پر جاری کیا گیا تھا اور اب کنگ خان کی سالگیرہ پر اس کا ٹریلر بھی جاری کیا جائے گا شارو خان نے فلم کی تشہیر بھی شروع کر دیا اور اس سلسلے میں انہوں نے فلم کے کردار باوہ سنگھ کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنا لیا ہے جس سے وہ مزاہیہ ٹویٹس کرتے ہیں اپنی ایک ٹویٹ میں شارو خان نے کہا کہ سنو ہم بور ہو رہے ہیں شادی بھی نہیں ہوئی ورنہ اپنی بیوی کے ساتھ لڈو کھیل لیتے ناظرین دوسرے ٹویٹ میں شارو خان نے خود کو ہی مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری ممی نے آج آپ کو بڑا کامپلیمنٹ دیا ہے بولی کہ آپ بلکل میرے جیسے نظر آتے ہیں میں نے کہا ہاں گال پر پڑے گڑھے تک تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو کپڑوں کا زوق اچھا کرنا ہوگا ناظرین ہندووں کے تہوار تو جی ناظرین یہ تھا کینگ خان کا انوکھا طریقہ جو انہوں نے اپنایا اب جب رکھ کرتے ہیں ہالی ووڈ کا ناظرین جس طرح روان برس اگسٹ میں سائنس فکشن سوپر ہیرو فلم میں بنانے والے ادارے وارنر برادر کے دی سی یونیورس نے اعلان کیا تھا کہ اب برطانوی ادھاکار ہنری کپکیویل کے ایک ادار میں سوپر مین پر کئی سال تک کوئی فلم نہیں بنایا جائے گی اسے طرح معروف پرڈکشن ہاؤس وارڈ ڈیزنی نے بھی اعلان کیا ہے کہ اب کی مشہور فانٹسی فلم سیریز پائرٹس آف ڈی کیرابین کی اگلے فلم کو کیپٹن جیک سپیرو کا کردار نبھانے والے جونی ڈیپ کے بغیر ہی بنایا جائے گا جی ہاں فلم سٹوڈیو نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 55 سالہ امریکی ادھاکار جونی ڈیپ کو اس کردار کے لیے مزید کاسٹ نہیں کیا جائے گا ناظرین خیال رہے کہ کیپٹن جیک سپیرو پائرٹس آف ڈی کیرابین کا مرکزی اور اہم کردار ہے جسے جونی ڈیپ گزشتہ پندرہ سالوں سے نبھاتے آ رہے ہیں اور سیریز کی پہلے فلم جلائی دوہزار تین میں ریلیس کی گئی تھے جس نے آتے ہی دھوم مجا دی تھی اور پہلے فلم کی کامیابی کے بعد دوسرے فلم جلائی دوہزار ساتھ تیسرے فلم مئی دوہزار ساتھ اور چوتھے فلم مئی دوہزار گیارہ میں ریلیس کی گئی تھی سیریز کی پانچوے فلم مئی دوہزار سترہ میں ریلیس کی گئی تھی اور اب سیریز کی چھتے فلم بنائی جائے گی تاہم فلوقت اس کا اعلان نہیں کیا گیا تو جی ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام چٹ چٹ کارنر پہنچتا ہے اپنے ستام کو مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے اٹھو پوائنٹ